دور بھاگیے سے ہم چوہتے تھے ہماری خواہش تھے سرکاروں سے ہمارے مدبہد سنتالی سے ہی ہوئے مطلب ہمارے میں جب ہمارے میں بولتا ہوں دیش کی بات کرتا ہوں میں اپنی بات نہیں کہ اپنی پارٹی کی بات نہیں میں دیش کی بات کرتا ہوں اور اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے اس کے لیے پاکستانی ذمہ دار ہے کہ انیس سو سنتالی سے بھی آزادی ملی ہی تھی کہ پہلا ہی حملہ انہوں نے ہی ٹھوک دیا جس کا پرنام ہے کہ پی اوکے ہم سے الگ ہو گیا ہمارے بھائی جمع صبح سے کشمیر صبح سے اور آج وہ خوش نہیں ہیں وہاں تو اس لیے دول دے دیشوں کے تناو کے لیے ہی پاکستان ذمہ دار ہے ورنہ شانتی سے شانتی سے کچھ قتل و گہرت ہوئی تھی لیکن دیو دیش بن گئی تھی لیکن لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہماری قسمت میں جمہوری اتائی لوگ تنتر آیا پرائم ایسٹر بدلے جمہوری طریقے سے بدلے کہیں کھامیاں کہیں کمزوریاں تھوڑی بہت ہے لیکن ان کی قسمت میں ڈکٹیٹر آگے اور جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہو اور آرمی ہی وہاں کی سرکاروں کو چلاتی رہی جب کوئی چنا ہوا نمائندہ بھی آیا وہ رحم و کرم پر تھا آرمی تھا اور جب آرمی کو لگا یہ ہماری بات سے حساب نہیں چلتا تو اس کو گرا دیتا ہے اب آج ہم سوچتے تھے فری اور فیر الیکشن ہو جائے جو جیت کے آئے گا لیکن اس میں بھی انگل آرمی کر رہی کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے تو ہم ہندوستان میں بڑی خوش خسمت ہیں کہ یہاں فوج کا آرمی کا یا کسی اور کا ایمپیز کے بغیر ایملیز کے بغیر دکھل اپنا نیتا چننے کا نہیں ہے اور جو کہ لوگ تنتر میں پوری وش میں ہوتا ہے ہم یہی دعا کرتے ہیں پراتنا سے کہ کبھی جو ہندوستان کا واتا وارن ہے ہندوستان کا لوگ تنتر ہے یہ نصیب ہو جائے پاکستان کے لئے صاحب عمر عبداللہ جی ایک چینل پر کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے انڈیا چار سو پار کرے گی اور خود جس انڈیا آلائنس کا وہ حصہ ہے وہ کہتے ہیں وہ بہت کمزور نظر آ رہا ہے کیا اندیشہ ہے کہ کہیں نہ کہیں عمر عبداللہ بھی پہلے سے بھاگ چکے ہیں کوئی نہیں کیونکہ وہ بی جی میں بہلے منتری رہ چکے ہیں تو اس لئے پرانی تو پرانی لائنٹی یاد آگئی یا آپ کو لگتا ہے کہ بھاگتا ہے کا جو آنکڑا ہے وہ پورا کرے گی اب میں نہ نجومی ہوں نہ کچھ ہوں لیکن اگر کرے گی تو یہ جو یونٹی بنی تھی ان کے کارے سے بنے گی ان کے جو یہ جو سب کو لے کے چلنے میں اسف حد ہوئے اس کی وجہ سے بنے گی تو کبھی کبھی مجھے شکی ہیں یہ بھی شاید دو در چونٹیس کے جو الیکشنز ہے اس میں ڈی اے پی اے جو ہے وہ کیا ہمی کا نبائی گی سینئرز موسیقی